اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آج بہت ہی مزیددار قسم کا گاجر کا حلوہ بنایا ہے اور یہ کوئی ایسا ویسا حلوہ نہیں ہے یہ بہت عالی قسم کا حلوہ ہے کیونکہ خالص چیزوں سے تیار ہوا ہے جس میں جتنی گاجریں ڈالیں گے ہم اتنا ہی اس میں دو ڈالیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کم دو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گاجریں بھی میں نے تقریباً چار کلو کے قریب یہ گاجریں ہیں میں اچھے سے اس کو واش کر لوں گی بلکہ اچھے سے واش کریں گے تاکہ اس پہ کسی قسم کے جہنزگارہ نہ رہا ہے ململ کے اچھے سے میں اس کو واش کر لوں گی واش کرنے کے بعد میں اس کے آگے سے جو اس کا ساخت حصہ ہے وہ اور اس کے اوپر سے چھل کے سارے اتار لوں گی یہ دیکھیں ایسے کر کے اب میں اس کو قدو کش کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں سائیڈ پہ جب تک یہ قدو کش ہوں گے اتنی دیر کے لیے ہم لیتے ہیں دودھ لیتے ہیں یہ تقریباً پانچ کلو کے قریب دودھ ہے چار کلو گاجریں میں پانچ کلو دودھ یہ تین سے چار عدد علائچیاں ڈالی میں نے علائچیاں کھول کے ڈالیں گے من نہیں اس کو بوائل آنے دیں گے یہ بوائل آ گیا ہے اب اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں جی گاجریں ہماری قدو کش ہو گئی اچھے سے تو جو اس کے اندر سے ڈنٹھل تھے وہ ہم نے قدو کش نہیں کیے صرف گاجریں ریڈ ریڈ والا حصہ ہی ہم نے قدو کش کیا ہے یہ دیکھیں جی اب دودھ کو دیکھتے ہیں دودھ کو پکتے پکتے تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس حالت میں آ گیا ہے دودھ یہ دیکھیں اتنا گاڑا ہو گیا ہے تقریباً یہ دو کے جگے قریب دودھ ہے اب ہم اس میں کیا کریں گے جی اس میں ہم ڈالیں گے گاجریں یہ والی گاجریں جو ہم نے قدو کش کی تھی یہ ہمیں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں تھوڑے کر کے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی اور حلاتی جاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے اس میں کویا وغیرہ نہیں ڈالنا کیونکہ دودھ کی کونٹیٹی ہم نے زیادہ ڈالی ہے چار کلو گاجریں تو پانچ کلو دودھ ہے اس لیے ہمیں کویا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہی دودھ کھویا بن جائے گا انشاءاللہ جب ڈرائے ہوگا یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے دوبارہ سے دودھ کو گاجریں اس میں پکوئی ہیں گاجریں گاجریں نے بھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے پانی اور یہ دودھ سارا ڈرائے کرنا ہے اس کو ہلاتے جائیں گے پکاتے جائیں گے اور یہ نیچے نہ لگے اب یہ نہیں نیچے لگے گا یہ دیکھیں تقریباً آدھا مٹیریل پک گیا ہے آدھا دودھ اور آدھا پانی جو ہے وہ سو گیا ہے اس کو ہم مزید پکائیں گے ہلاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے بہت ہی یمی مسردار قسم کا خالص یہ گجریلا کہہ لیں گاجر کا حلوہ کہہ لیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک کلو دودھ ڈالتے ہیں اور چھ سات کلو گاجریں ڈالتے ہیں دودھ بھی گھرکا ہے میٹھا ہے اس وجہ سے تھوڑی ہی چھنی ڈالے گی اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی بہت اچھے بزرکے سے تاکہ اس کا سارا پانی ختم ہو جائے یہ دیکھیں اب یہ ہے ہمارے حلوے کی فائنل لک یہ دیکھیں یہ رہا ہے اس حالت میں نہ اس میں پانی ہے نہ اس میں کوئی کسی قسم کا دودھ ہے چلیں جی اب میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں یہ میں نے اس کو ڈش میں ڈال لیا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے ہم ڈرائی فروٹس ڈالیں گے میں نے پہلکس لے نہیں ڈالے کیونکہ میری بیٹی بسند نہیں کرتی ہے بیچ میں ڈالے ہوئے تو اس وجہ سے میں نے بیچ میں نہیں ڈالے اگر آپ چاہیں تو جتنے مرضی اس میں میوے ڈالے اور مزے کا بن جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں آپ کو گھی بھی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کی ڈالیں گے تو زیادہ ہیوی بن جائے گا ہم نے اس کو زیادہ ہیوی نہیں کرنا ہے لائٹ سا رکھنا ہے ہلکی سے شکر ڈال کے بہت مزے کا حلبہ ہمارا تیار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی گھر پہ بنائیں اور مزے مزے سے کھائیں بہت فائدہ مند ہے یہ اوکے جی اجازت دیں اللہ حافظ مجھے امید ہے